موسیقی خواتین حضرات کسی بھی شعبے کو اگر آپ لے لیجئے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس شعبے میں برسرے پیکار لوگ کیسی نجابت کیسا خاندانی پس منظر رکھتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں فلان شخص کی نسبت کیسی اچھی ہے اس کا شجرہ کس قدر احترام کے قابل ہے اگر ہم موسیقی کا ذکر کریں تو یقین کیجئے ہمارے ہاں وہ موسیقی سب سے زیادہ احترام کے قابل مانے جاتے ہیں کہ جن کے گھرانے میں نسل در نسل فن کی پروری ہو رہی ہوتی ہے فن کی آبیاری ہو رہی ہوتی ہے اور اس لحاظ سے آج شبستان کی یہ محفل خصوصی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے دور کے شاید سب سے بڑے کلیسیکل گائک آج یہاں موجود ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے نام کو لے کر آگے چلنا اور ایسے آگے چلنا کہ ان کا نام اور مزید منور ہو اور خود اپنے لیے بھی زمانے بھر کی پذیرائی سمیٹیں اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنی اگلی نسل تک بھی اپنے اس تمام کام کو اس ورثے کو منتقل کریں اور اس زمانے میں ایسے فن کو منتقل کرنا کہ جس کے قدردان کم ہوتے جا رہے ہیں یہ وہ دور ہے جب محیب آوازیں لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ چوکا دیتی ہیں اور لطیف اور مدھر سر ہم ایسے ہی سن جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ ریجسٹر ہی نہیں کیا ہوتین حضرات خاص طور پہ میرے لیے قابل احترام ہیں وہ لوگ جو اپنے کام کو سچے رہتے ہیں اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور ان میں سے جو میری نظر میں بہت زیادہ مقدم ہستی ہیں وہ جناب استاد رفاقت علی خان صاحب ہیں سر بڑی بڑے مشکل کام ہیں مگر اس دور میں اس کام کو جاری رکھنا جہاد سے کچھ کم نہیں ہے واقعی اور پھر اس کو آگے اپنی نسلوں میں پہنچانا آج رفاقت کے ساتھ ہماری موسیقی کی امید اور مستقل بھی بیٹھے ہیں ان کے فرزندِ ارجمن بخت علی نامی ایسا ہے میاں اللہ کرے کہ دونوں حصوں کا تم پہ خاص سایا رہے واقعی اور آپ دیکھے گا کہ آج جب یہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کی بھی دعاوں کے حق دار یہ انشاءاللہ دونوں باپ بیٹا ٹھے رہیں گے خواتین حضرات اچھے گانے والے ہوں تو اچھے سننے والے ضرور آ جاتے ہیں سابہت بخاری ہماری دوست ہیں پہلے ایک دن تشریف لائیں ان سے ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ صرف خوش روح نہیں خوش ذوک بھی ہیں اور جہاں خوش روح لوگ خوش ذوک ہو جائیں وہاں اور کیا چاہیے سونے پر سہاگے والی بات ہے خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے اس بریک میں فوراً بعد رفاقت علی خان صاحب کی گائکی سے پورا شبستان مہک اٹھے گا اور اگر آپ بھی اچھی خوش بھوئیں اچھی آوازیں اور اچھے موقعات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے دور نہ جائیے گا موسیقی شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک استائی علاب کی جو ہے دو لینے کا ہوں گا یا قردیس نا جان ان کے آبن کبید نا جان ان کے آبن کبید دھن دھان میں روپا کے دھن دھن میں دھن دھن میں دھن دھن میں رو دھن دھن میں شب گڑ شب دن موسیقی شب گڑ شب دن موسیقی 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 دن میں دن میں دن میں میرو بھاگ دن آمین دن دن میرو بھاگ اپنے پیا کے بلے بلے جاؤں بل بل جاؤں دن دن میں دن میں دن میں رو بھاگ اپنے دن میں دن میں دن میں دن میں رو بھاگ دن دن میں شب گڑے شب دن پیا کر آئیں آہ 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 موسیقی 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 کسی اور کا تجھے دشمنوں کی خبری نہ تھی مجھے دوستوں کا پتہ نہ تھا مجھے دشمنوں کی خبری نہ تھی مجھے دوستوں کا پتہ نہ تھا تیری داستہ کوئی اور تھی مجھے دوستوں کا پتہ نہ تھا مجھے دوستوں کا پتہ نہ تھا مجھے دوستوں کا پتہ نہ تھا کوئی آرگے میں ہی گا لے گوں کسی اور گا مجھے دوستوں کا پتہ مجھے دوستوں کا پتہ نہ تھا سلیم صبح ہو نہ مل سکی پھر کس کے معنی تو یہ ہوئے پھر کس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی آر ہے سرگائی نہ میرا حق سے غیر ہے سرگائی نہ میرا حق سے غیر ہے بس ایک آئینہ بس ایک آئینہ کوئی آر ہے میں خیال ہوں کسی اور یہ میری ریاست نیم و شک سلیم صبح ہو نہ مل سکی پھر کس کے معنی تو یہ ہوئے پھر کس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی آر ہے سرگائی نہ میرا حق سے غیر ہے سرگائی نہ میرا حق سے غیر ہے بس ایک آئینہ کوئی آر ہے میں خیال ہوں کسی اور کسی اور کسی اور راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی آر ہے مکتہ حاصل کلام ہے جو میری ریاست نیم شب کو سلیم صبح ہو نہ مل سکی تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی آر ہے فاتین حضرات اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں میں سب پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام اصنافِ گائکی میں سے آپ کو ساتھی طور پر کونسی چیزیں سننا زیادہ پسند ہے گیت غزلیں خیال یا کچھ اور باسکی کوئی بھی ہو وہ کانوں کو ہمیشہ بھلی ہی لگتی ہے اور جس طرح سے ان کے زمانے میں جس طرح سے سکھایا جاتا تھا بچوں کو تہذیب کے ساتھ جس طرح ان کو بیٹھنا اٹھنا سکھایا جاتا تھا جب وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے تھے موسیقی کی تو وہ آداب ہمیشہ ساری زندگی ان بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے بلکل صحیح تو اب ظاہر ہے جس طرح کا میوزک ہے جس طرح کے استاد ہیں اسی طرح پھر آپ اب بلکل صحیح فرماری ہیں جس طرح کے علوم ہیں اس طرح ان کے سیکھنے والوں کے لیے باقاعدہ ایک قواعد کا قصہ ہے ان کے ہاں استادی شاگردی کے رشتے کی پہلی شرط سلیلہ ہونا نہیں ہے باعدب ہونا باعدب ہوگا تو خود بخود بامراد ہو جائے گی با مراد شکتا ہے فاتین ازاد ہماری یہ باتیں شاید آپ کو اس دور سے ذرا مختلف لگ رہی ہیں آپ لوگ جانتے نہیں کہ اس دور کو سب ذرا ضرورت ان باتوں کی ہے ہمارے ساتھ رہی اگر آپ مجھ سے متفق ہیں اور اگر آپ مجھ سے متفق نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کریں فاتین ازاد آج کل پروگیموں میں سب سے ریٹنگ تب ملتی ہے جب آپ یاس پھیلائیں نا امیدی پھیلائیں اور ایک خاص قسم کا بلیک آؤٹلک دیں بڑی ریٹنگ ملتی ہے مگر ہمیں ریٹنگ نہیں لینی مجھے امید کا پیغام دینا ہے مجھے خوش نویدی کا پیغام دینا ہے مجھے مستقبل کو روشن ہوتا ہوا دیکھنے کی امید اپنے سننے والوں کو دکھانی بھی ہے اور سنانی بھی ہے اور آج موسیقی اور ہماری سماتوں کے روشن ترین مستقبل کی ایک دلیل بخت علی کی شکل میں یہاں موجود ہے میں بغیر کسی مزید انتظار کے مائک پہ ترخواست کروں گا کہ بخت علی ہمیں نوید سنائیں کہ ہمارا مستقبل بہت سریلا بہت سہانا ہے جیلی موسیقی 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 سکھا ہے اور یہ بیچ میں تھوڑا سروب مد کلیان کا بھی اگر جو رکھ بھی لگے تو مد کلیان بن جا تو اس نے دونوں سروبوں کو پیش کیا میں نے دونوں راہوں کو ایک ساتھ گاؤ سلامتری خان صاحب کے لئے جتنے بھی زندگی میں راگ گائے تھے وہ سارے جو رچے ہوئے راگ ہوتے ہیں اندوستان میں یہ راگ اس طرح پاپدر ہو گیا تھا بچہ بچہ اس راگ کو گاتا تھا اور اس کے بعد فلمیں بھی اسی راگ سے ادھارت ہوا کرتی ہے بے شاک صحیح فرما رہے ہیں حوتین حضرات اس سے پہلے کہ آج کی محفل کا اختتام کریں مجھے یہ پتا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ خان صاحب سے ضرور وہ مشورہ مانگا جائے جو یہ چاند چہروں والوں کو دیتے ہیں سر اسی کے ساتھ ہم آج کی محفل کا اختتام کریں گے بسم اللہ مشورہ ہے یہ میری جان ہائے گوارا کیجے مشورہ ہے یہ میری جان ہائے گوارا کیجے چاند سے تہرے قصد کا بھی گتارا کیجے چاند سے تہرے قصد کا بھی گتارا کیجے مشورہ ہے یہ میری جان ہائے گوارا کیجے چاند سے تہرے قصد کا بھی گتارا کیجے روشنی دن کی اندھیروں میں سمٹ جاتی ہے روشنی دن کی اندھیروں میں سمٹ جاتی ہے گھر کے آنکن میں نہ یوں بال سوارا کیجے چاند سے تہرے قصد کا بھی گتارا کیجے چاند سے تہرے قصد کا بھی گتارا کیجے ہم تو یہ جان ہم تو یہ جان ہتھے لی پہ لگے پھرتے ہیں ہم کو یہ جان ہتھے لی پہ لگے پھرتے ہیں بس کسی دن ہمیں غلقہ سا اشارہ کیجے بس کسی دن ہمیں غلقہ سا اشارہ کیجے چاند سے تہرے قصد کا بھی گتارا کیجے موسیقی چاند سے تہرے قصد کا بھی گتارا کیجے مشورہ ہے کہ میری جان گوارا کیجے موسیقی ہم تو ہاتھوں میں لگے پھرتے ہیں کاسا موسیقی موسیقی